کسان کسان اپنی پیداوار کو کرشی منڈیوں تک لاتا ہے اور وہاں بیچتا ہے پچھلے دو مہینوں سے کسان عمدلڈ کی خبریں آپ ٹی وی اور سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں منڈی ویوستہ کو لے کر کسان سرکار کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں منڈی ویوستہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمعے کے پہیے کو تھوڑا پیچھے لے جانا پڑے گا دراصل سال 1930 میں جب کسان نیتا چھوٹو رام جی نے ویوپاریوں دوارا کسانوں کے شوشن کو دیکھتے ہوئے نینترین منڈی سسٹم کے لیے آواز اٹھائی اسی سوچ کو اپناتے ہوئے بھارت سرکار نے بعد میں حرید کرانتی کے سمیں پنجاب، حریانہ اور اتر پردیش سمید کچھانی راجیوں میں ایپی ایم سے منڈیوں کے نیٹورک کا گھٹن کیا تھا وہاں یہ سمیں تھا جب پہلی بار کسانوں کو فصل کے خرید وہاں نینترین سمرتن بھولیے کی سویدہ تھی گئی پچھلے ورش اٹھائیس نیومبر سے چلے آ رہے اس کسان آندولن کے چلتے کئی راجیوں سے کسان سنگٹن دلی کی اور رکھ کر رہے ہیں اور دلی پولیس نے سنگھو بارڈر گازی پور اور ٹکری بارڈر کی بیریگیڈنگ بھی کی تھی سرکار کے تین کرشی کانونوں کے ویروت میں قریب دو مہینے سے جاری کسان آندولن میں اب ایک نیا ڈیولپمنٹ ہے شنیوار کو ہی بیٹھے گئے بعد 26 جنوری کو ٹریکٹر پریڈ کو لے کر دلی پولیس اور کسان نیتاؤں کی بیچ سہمتی بن گئی ہے تو جانتے ہیں الگ الگ نیوز ایجینسیز کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے بی بی سی نیوز کا کہنا ہے کہ کسان سنگٹھنوں اور دلی پولیس کے بیچ گھنٹ انتر دیوس کے دن ہونے والے ٹریکٹر پریڈ کو لے کر سمجھوتا ہو گیا ہے تو پھر بل واپسی کو لے کر کیا خبر ہے ڈیننگ بھاسکر نیوز کے مطابق کسان نیتا کہہ رہے ہیں کہ ابھی 26 جنوری کی ٹریکٹر پریڈ پر فوکس ہے اس کے بعد آگے کی سٹریٹیجی تیہی کریں گی ہندوستان خبر کہہ رہا ہے کہ دلی پولیس نے کسانوں کو 26 جنوری کی پریڈ کے لیے منظوری دے دی ہے 23 جنوری کو بی بی سی نیوز کے مطابق سوراج عبیان کے نیتا یوگندر یادف جی نے کہا ہے کہ کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کا گھنٹ انتر دیوس کے سرکاری کارکرم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا دلی کی سیماوں پر اندولن کر رہے کسانوں کی تعداد ہر روز بڑھ رہی ہے آشہ ہے کہ دلی پولیس کو کافی سطر تابرتی پڑے گی اور اس بات کا بھی دھرکنا پڑے گا کہ گھنٹ انتر دیوس کے دن پرستاویت ریالی یا مارچ کے دوران کوئی اپریے گھٹنا نہ گھٹے بھوشے میں اور کتنی چرچائیں ہوں گی اور یادلن کیا روپ لے گا یہ کہنا بھی مشکل ہے پرباد خبر کے انصار آنے والے سمیں میں کسانوں کے سمرتھن میں انہ ہزارے بھی تیس مارچ سے اپنے گاؤں رالے گھنٹ سدھی میں آمرن انشن پر بیٹھنے والے ہیں آئیے آنے والے بہتر وے گھنٹ انتر دیوس پر دیش کی اکھنڈتا اور ایک اٹوٹ گھنٹ انتر کی ہم کام نہ کریں آنے والے ویڈیوز کے لئے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا دھیان رکھیں اپنے آس پاس صفائی بنائے رکھیں جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں دانیواد